ملک جناب ایک دفعہ پھر بڑے نازوک مرنے سے گزر رہا ہے صداقہ تلیبائی صاحب قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس در جلاس ہو رہے ہیں اس ملک میں اکانومی کے اوپر فائننشل ایمرجنسی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ دیکھیں پنجاب سنی تو آپ نے توڑنی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ بھی نہیں چاہتے وزیالہ بھی نہیں چاہتے ایم پیس بھی نہیں چاہتے آپ بھی فوکس کریں اچھا بجٹ دیں ان سے بات کریں تھوڑی سٹیبلٹی آئے عمران خان تڑیاں کم لگائے دھمکیاں کم دیں آج حکومت جاری ہے کل حکومت جاری ہے تاکہ ایک ملک ہے تو تھوڑی سی تو یار اکنومک سٹیبلٹی آئے پلٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ یہ بھی اتنا بھی نہیں کر سکتے اس ملک کی خاطر مجھے آپ پہ حیرت ہو رہی ہے آپ کو پھر ان سے امید ہے آپ گئے تھا شہباز صاحب نے کیا کہا تھا یہ تو کوئی امید کسی سے بھی نہیں یہ کیوں آئے تھے یہ تو مہنگائی کم کرنے آئے تھے شہباز صاحب نے کہا تھا آٹا میں کپڑے بیٹھ کے آٹا سستہ کروں گا آپ کو یاد ہے چھے مہینے میں اس معیشت کو میں ٹھیک کر دوں گا آج نو مہینے ہو گئے اور کوئی ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہے ہمیں کیا تکلیف ہے کامران صاحب ہم تو حکومت میں ہیں ہمارے اکثر ایم پی ایس چاہتے ہیں کہ حکومت اور چلے جا کے ان کے منصوبے مکمل ہو جائیں عمران خان درہ ڈیفرنس ہو جائے وہ پرائیمش سے بلنے جاتے ہیں فوری طور پر یہ باپ کا آپ کی خیال ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان مجھے بتائیں نا کیا تھی کہ بارہ ارب ڈالر سے آج ریزر کیوں ہمارے جانے کے بعد آج پانچ ارب ڈالر تک پہنچ گئے کیا ہوئی بجٹ کا خسارہ کتا تھا میں سے پوچھ رہا ہوں نہیں دیکھیں بجٹ کا خسارہ چھپنسو ارب ٹریڈ ڈیفیسٹ چھپنہ ارب آپ پہلے سارے سوال کریں میں پوچھ رہا ہوں ہم جب جب ہم آئے اور یہ ڈالر میں بتا رہا ہوں آپ کو میں جب ہم آئے تو اٹس سو ہمارا ٹیکس ریوینی تھا پاکستان کا ہم گئے تو اکسٹھ سو ارب تھا ہم آئے تو چوبیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی آج بتیس پہ رہی اور دس سال نہیں بڑی تھی ہم جب آئے تو ریمیٹنسز انیس کے تھے آج ریمیٹنسز اکتیس ارب ڈالر پہ ہیں ہم آج جب گئے تو لارج سکیل منیفیکچنگ بڑی جو انڈرسٹریز ہے وہ ساڑھے دس سال سے گروہ کری تھی زراعت جو پورے پچھلے پندرہ بیس سال میں نہیں گروہ کی ہمارے میں ساڑھے چار پیسٹ گروہ کری تھی ہمارے دور میں چار بڑی فصلیں بمپر کراپ تھی آپ بات کرتے جائیں ہمارے دور میں ڈیم شروع ہوئے ہمارے دور میں سارے پنجاب کو اور کے پی کو ہیلٹھ کارڈ ملا آپ مجھے بتائیں آپ ان سے رانجا صاحب کی پارٹی سے کیا توقع کر کے بیٹھیں کہ ہم بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کانیوں کریں ان کے پاس ہے کیا پلے رانجا صاحب بات کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس ٹو جی ٹی پی جو تھا نا وہ آپ کے دور میں سوڑھے دیس پرسٹ اور یہ بات کہ میشت کی کہانیہ ہے اور یہ میشت کی کہانیہ تو آپ سنا رہے مجھے تو اسی میں میں تلکر آپ کی بتا رہو آپ کو کہ مہنگائی بارہنٹی آج مہنگائی پچیس ہے